بڑا افسوس ہے کہ اس دفعہ بارش کی جو پیشگوئی تھی وہ تقریباً تھائی مہینے پہلے میٹ آفیس کر چکا تھا ہمارا جو ادارے تھے انڈی ایم اے بھی اور باقی ادارے بھی ان کو یہ بات خبر مل چکی تھی کہ آپ کا یہ جو بارش ہے اس بار وہ پچھلی دفعہ کے سیزن سے بہت زیادہ لیکن بدقسمتی سے تھائی مہینے پہلے یہ جو حکومت ہے اور اس کے جو سارے ماشاءاللہ گزرا ہے وہ عمران خان کے خلاف کیسز بنانے میں مصروف تھے وہ ڈاکٹر شہباز گل کو اغوا کر کے ان کو ٹورچر کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرنے کے منصوبے جو ہیں وہ ازلوگت بنا رہے تھے اور وہ ان ایکٹیوٹیز میں مصروف تھے کہ کس طریقے سے عمران خان کو سیاست سے باہر کیا جائے یہ جو ترجیحات تھیں حکومت کی اس کے نتیجے میں آج پاکستان کو اس ایک عظیم تباہی کا سامنا ہے اور یہ عظیم تباہی قطعی طور پر نہ ہوتی اگر آج سے ٹھائی مہینے پہلے حکومت وہ اقدامات کرتی جس کے نتیجے میں یہ سیلاب کی جو معاملہ ہے وہ رکھ سکتا تھا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خیبر پختونخواں اور پنجاب حکومتوں نے کس طریقے سے اپنے عوام کو رسپونڈ کیا اگر چار صدہ کے اوپر جو بند ہے وہ نہ ہم نے بنایا ہوتا تو آج چار صدہ کا جو شہر ہے اس کو بہت نقصان ہوتا نوشہرہ میں اگر پرویس خٹک نے وہ بند نہ بنائے ہوتے تو نوشہرہ شہر جو ہے اس کو بہت نقصان ہوتا اسی طرح سوات میں جو انفرسٹرکچر کریئٹ کیا گیا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو اس کو بڑا نقصان ہوتا اسی طریقے سے جو تونسا شہر ہے اس میں اگر عثمان بزدار صاحب نے وہ وہاں پہ جو بند ہے وہ نہ بندہ ہوتا تو نقصان جو تھا وہ بہت زیادہ ہونا تھا لیکن ان اقدامات کی وجہ سے آج یہ تمام بڑے شہر جو ہیں یہ ان کی بچت ہو گئی یہ بچ گئے لیکن اوورال جو تباہی ہوئی ہے جس طرح ہم نے سندھ میں دیکھا ہے جس طرح ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے وہاں پر جو تین کام کرنے ہیں وہ نہیں ہوئے یہ جو سلاب آتے ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہے ان کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے ڈیمز نہیں بنائے آپ نے ڈرین کا انتظام نہیں کیا اور آپ نے کلائمیٹ چینج سے نبٹنے کا آپ کا منصوبہ نہیں ہوا آج صرف پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اوپر کوئی شخص بات کرتا ہے تو وہ عمران خان ہے آج پاکستان کے اندر اگر تین بلین ٹری سنیمی آپ نے درخت اگانے کی بات ہی عمران خان کے علاوہ کسی سے نہیں سنے آپ نے ڈیم بنانے کی بات ہی عمران خان کے علاوہ کسی سے نہیں سنے اسی طرح سے ہم نے جو کراچی میں کام کیا تھا علی زہدی نے پی ٹی آئی نے جو کام کیا تھا جس کے نتیجے میں ڈرینز کھولے تھے یہ پورے صوبوں میں ہونا چاہیے تھا اگر سندھ میں ڈرینز کھولے ہوتے یہ تباہی نہ ہوتی اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے ان سے ڈرینز جو ہے وہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے آبادی کی طرح موڑ رہے ہیں تو یہ ساری تباہی ہوئی بارد اس وقت ہمارا جو متماع نظر ہے وہ یہ ہے کہ رات کو ہم سات بجے یہ جو فون لائنز ہیں یہ اوپن ہو جائیں گی سات بجے یہ فون لائنز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے نمبر سوشل میڈیا کے اوپر تمام موسیقی